بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم مکینے گمبت خزرا کو حال دل سنائے گے مکینے گمبت خزرا کو حال دل سنائے گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائے گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائے گے اگر جانا مدینے میں ہوا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گمبت خزرا کو حال دل سنائے گے مکینے گمبت خزرا کو حال دل سنائے گے گمیش کے نبی سے ہوگا جب مامور دل نہیں تیرے ظلمت کا دی میں بھی ستارے جگ مگائیں گے تیرے ظلمت کا دی میں بھی ستارے جگ مگائیں گے میں تو پرجتن کا غلام ہوں میں تو پرجتن کا غلام ہوں میں غلام ابنِ غلام ہوں میں تو پرجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے مہگ صدا جو میں نام لوں تیرا کیا جگ مگود.. یگ نام آئے میں تو پرجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے مہگ صدا جو میں نام لوں تیرا ام کے پیتوں پر جتن کا خلا مہوں مجھے عشق سر وہ سم سے ہے مجھے عشق سارے چامل سے ہے مجھے عشق ان کے بطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسر سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پرجتن کا بھولا ہوں میں کمر ہوں شائر پہ نوام میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہیں بادشاہوں کی بادشاہ وہیں بادشاہوں کی بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بسک گادا میرا پنج تن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسیدہ میں بگیری خیر لیا نام ہوں میں تو پرجتن کا بھولا ہوں میں تو پرجتن کا بھولا ہوں میں غلام اپنے غلام ہوں میں تو پرجتن کا بھولا ہوں داتا فیض عالم کی یاد آئی ہے فیض عالم کی یاد آئی ہے کیسی تسکین دل نے پائی ہے کیسی تسکین دل نے پائی ہے کیسے بھٹکے گموں جسے حاصل کیسے بھٹکے گموں جسے حاصل پیز عالم کی رہان و مائی ہے پیز عالم کی رہان و مائی ہے مصطفی مصطفی ہے اپنی سیرت میں مصطفی ہے اپنی سیرت میں شکل و سورت میں مرتضی آئی ہے شکل و سورت میں مرتضی آئی ہے چاکروں میں ہے چاکر انسرا پہ چاکروں میں ہے چاکر انسرا پہ چاکروں میں ہے چاکر انسرا پہ ان کو حاصل تیری گدائی ہے ان کو حاصل تیری گدائی ہے پیز عالم پیز عالم ماشاءاللہ سارے مل کر کہہ دے ذرا سبحانہ یاد تازہ ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی جیسے میں نے کہا تھا آپ کو ہے الہاج سید فصیحو دی سوہر وردی دامت بر قاتم قوسیہ کراچی کے بڑے معروف سناخان جنہوں نے پوری زندگی حضور کی مدحد کی حضور کا ذکر کیا انس محمد انس سوہر وردی نے وہی رنگ وہی کیپ وہی انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرنے کی سادت حاصل کیا جی جی اور جی میں ابھی مجھے جو حکم ہے میں اس حکم کی گھر والوں کی ماننی چاہیے جو گھر والوں نے کہا میں اس کی تعمیل کرتے ہوئے میں قبلہ حضرت اللہ مولانا عزتِ ماب لائکِ صدقریم قبلہ جامی صاحب کو میں نے دعوت دینی ہے اس سے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نعرہ بلند کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سارے بول دیں نعرہِ رسالت ایسے نہیں آرے سارے بولیں نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت کیا شانِ احمدی کا چمن میں ظہور ہے ایک ہی میں شیر پڑھ کے محترم علامہ عبد الرحمہ جامی صاحب آگے تشریف لے آئیں ہمارے ساتھ آگے تشریف لے آئیں میں ایک ہی شیر پڑھنا ہوں اور جامی صاحب کا کتاب ہوگا پھر ہم قبلہ محترم امی صاحب کے خطاب کے بعد ملک ایسے مراد قادری صاحب کو سماعت کریں گے شیر سنئے گا کیا شانِ احمدی کا چمن میں ظہور ہے کیا شانِ احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر ایک گل ہر ایک شجر میں محمد کا نور ہے ہر ایک گل ہر ایک شجر میں بولیے بولیے ہر ایک گل ہر ایک شجر میں محمد کا نور ہے نعرہِ رسال جنابِ عزتِ امام لائکے سے تقریف حضرتِ اللہمہ مولانا قبلہ کاری عبد الرحمان جامی صاحب جو جامعہ مسجد کے سابر پیاء کے خطیب امام ہیں آپ سے میں ملتجی ہوں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سنسلہ نادخانی جاری رہے گا الہاج محمد شباستمی صاحب وحاڑی سے پولیس والے سناخان آپ بھی تشریف لارے ہیں آپ کو سماعت کریں گے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ برودِ پاک پڑے السلام علیکم یا سیدین یا رسول اللہ وعلا اللہ وعلا اللہ وعلا اللہ وعلا اللہ وعلا اللہ وعلا کریم آقا علیہ السلام کی ابن دعوت کی آخری حدیثِ مبارکہ ہے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پہ دروش شریف پڑتا ہے مجھ پہ دروش شریف پڑھتا ہے میں اس کا دروش شریف سنتا ہوں میری طرف متوجہ بھائی میں اس کا دروش شریف سنتا ہوں صرف اس کا دروش شریف نہیں سنتا ہوں اس کے ماں اور باپ کا نام بھی جانتا ہوں صرف اس کے ماں اور باپ کا نام نہیں اس کی دادی اور دادے کا نام بھی جانتا ہوں صرف یہاں تک نہیں آگے کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کی نانی نانے کا بھی نام جانتا ہوں یارو ایک مرتبہ دروشی پڑھیں تو کتنوں کی آذری ہو جاتی ہے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر دروشی پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے پھر دروشی پڑھنے سے کم مٹ جاتے ہیں دروشی پڑھنے سے بیماری ختم ہو جاتی ہیں دروشی پڑھنے سے تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے سید میں اضافہ ہوتا ہے دروشی پڑھنے سے اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے اللہ اسے چھفا دیتا ہے اب دروشی پڑھنے سے سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے سلے اللہ نبی نا سلے اللہ محمد سلے اللہ سلے اللہ محمد سلے اللہ رہیم سلے اللہ محمد سلے اللہ شفیعن سلے اللہ بڑا افسوس کسی نے بھی دروشی پہنے پڑھنے قل قیامت من احبہ شین اکثارا ذکرہو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی باتیں بہتا ہے جس کو جس شیعہ سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے حسن کی بات کرتا ہے اسی کی ظلفوں کی بات کرتا ہے اسی کے چہرے کی بات کرتا ہے اسی کی لہن کی بات کرتا ہے اسی کے چلنے کی بات کرتا ہے یارو اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے جب چہرے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے جب ظلفوں کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے جب کریم آقا علیہ السلام زمین پر قدم رکھتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو علاق لیل ارقو مسجدہ و تحورہ میرے قدم مبارک زمین پر لگنے کی دیر تھی تو اللہ قریب نے پھولی قینات کو باگ کر دیا من احب بشیعین اب سارا ذکرہ ہو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے مصطفیٰ مکہ کی سرزمین پر قدم رکھتی ہے تو قرآن بولتا ہے لا اکسم بیہازل بلد و انتہیدن بیہازل بلد اتھان چپ دی جائے ایلا کوئی نہیں سکنا محمد دے رتبے نپا کوئی نہیں سکنا قریم آقا علیہ السلام کے قدم ہیں زمین پر لگتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے تو قرآن کہے وَتَّخِزُ مِن مَقَامِ اِبْرَاہِمَ مُشَلَّ وہ جگہ جائے نماغ بن جائے تو قریم آقا علیہ السلام کے قدم لگے گے تو پوری قینات جُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتْحُورًا اللہ قریم پوری قینات کو بلو نا پوری قینات کو کیوں سوچی پہے بھائے بھائے اللہ اکبر اے تھا چپ دی جائے اے لا کوئی نہیں سکتا اے تھا چپ دی جائے اے لا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نوبا کوئی نہیں سکتا منہ حبا شیئر اکثر سکرہو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے چاندی پانج تولے اس سونے دا کلمہ پڑے آئے جدے مو بچو چاندی پانج تولے اس سونے دا کلمہ پڑے آئے جدے مو بچو وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا دُلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا جَنْتِ قُوَا لِلْحَوَا اِنْمُ وَاللَّهُ وَحْجُنْ يُوْحَا چاندی پانج تولے اس سونے دا کلمہ پڑے آئے جدے مو بچو رب بولے قیامت کا دن ہوگا نفس و نفسی کا علم ہوگا قریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں قیامت کا دن مزان ہو رہا ہوگا ایک کناغار کتراز ہو کیا گیا اس کی نیکی زیادہ ہو گئے کم ہو گئے گناہ اس کے زیادہ ہو گئے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں غور کرے نا ہمارا آج کیا حشر ہے ہمارا آج کیا آدم ہے جھوٹ ہم بولتی ہیں پھر مصطفیٰ کا کرم ہے دھوکہ ہم کرتے ہیں ملاوت ہم کرتے ہیں پھر ہم پر مصطفیٰ کا کرم ہے یہ امت ہے محمد یہ میرے حبیب کی امت ہے یہ میرے حبیب کی امت ہے قیامت دن اس گناہ گار کا تراز ہو رہا ہے نیکییں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں قریم آقا علیہ السلام آ رہے ہیں اس غلام کو فرشت جہنم میں لے کے جا رہے ہیں آگے سے قریم آقا آگے آگے سے لاجپال نبی آگے لاجپال پرید انہوں توڑ دے نہیں جی دبان پھڑ دی انہوں چھوڑ دے نہیں آگے سے قریم آگے قریم آئے قریم نے فرمایا فرشتو میرے غلام کو کہاں لے کے جا رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نیکییں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں اسے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سم نے اس کا ترازہ کرو میرے سم نے اس کی نیکییں تولو تولو کیا گیا تولے گیا ہے میزان کی زمین نیکییں کم ہو گئیں گناہ زیادہ ہو گئیں کریم آقا علیہ السلام نے جیب سے ایک کاغذ کا پرزہ نکالا یہ نوٹ بڑا ہے یہ کاغذ بڑا ہے بالکل چھوٹا سا پیس نکالا اپنی جیب سے کریم آقا علیہ السلام نے اس کی نیکییں کی طرف رکھ دیا نیکییں زیادہ ہو گئیں گناہ کم ہو گئیں اب حکم ہوا اسے جنت میں لے کے جاؤ جب جنت میں لے جانے گئے اس علام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو گناہ کار تھا میں تو بدکار تھا میرے نام آمال میں تو کوئی نکیہ نہ تھی کریم اتنی کرم نوازی لاجپال پرید نو توڑ دے نہیں جیتی باں پھڑ دی انو چھوڑ دے نہیں کریم اتنی کرم نوازی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے ملک احسن مراد نے محفل سجائی تھی ملک لیاکس صاحب بھی آئے تھے آج مراد صاحب بھی بیٹھے تھے جنابِ علی اسکاشف صاحب بھی بیٹھے تھے نقیبِ محفل غوث علی رزوی صاحب بھی بیٹھے تھے جنابِ علی تم نے ان کے درمیان تم نے ایک مرتبہ دروشی پڑھا تھا ایک مرتبہ تم نے دروش شریف پڑھا تھا وہ دروش شریف تیرا میں نے سمحال کے رکھ لیا آج وہ دروش شریف میں نے اپنی جیب سے نکالا ہے تیرے نامِ آمال میں رکھا ہے یارو اب اندازہ خود کرو دروش شریف کی برکت ہے دروش شریف پڑھنے سے نگییں بڑھتی ہیں عزت سیدنا صدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں دروش شریف پڑھنے سے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح دروش شریف گناہو کو کھا جاتا ہے دوستو ہر لمحہ ٹیمنی ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ ذکرِ رسول ذکرِ رسولی سب کچھ ہے ذکرِ رسولی ذکرِ خدا ہے کیا؟ ہر وقت خدا میرے محمد قُلُو ہم حدیثِ فرسی ہے آخری بات قُلُو ہم یقلبو نرسائی آنا اطلبو رزا کا یا محمد قُلُو ہم زمین کا ذرہ ذرہ جاتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا موسیٰ قلیم اللہ کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا ابراہیم خلل اللہ کہتے ہیں ہم میں چاہتا ہوں یعنا تو راضی ہو جا خوش علی صاحب کہتے ہیں یعنا تو راضی ہو جا عرقلین CAD صاحب کہتے ہیں یعنا تو راضی ہو جا زمین قادrist ضررہ زررہ عرقل حضی چھاتا ہے یعنا تو راضی ہو جا رب کہتا ہے آنا حقہ رب کہتا ہے آنا وید کی زمین لگائی اطلب و وید متقلم کا سیگہ لگایا وید متقلم کا سیگہ ہی آنا کی زمین کی ضرورت نہ تھی لیکن اللہ نے اتنی تنبیہ کی ہے آنا میں اطلب و میری چاہت میری خواہش میری طبعہ میری عارض یہ ہے دزاقیہ محمد معبود راضی ہو جا میری حبیب آغازی ہو جائیں میری حبیب آغازی ہو جائیں ہم سب رب اللہ اور اس کی حبیب کو راضی کرنے ہیں جمعہ اللہ کریم ہماری حاضر قبول فرمائے اللہ کریم اس حاضر کو اپنی بلند بارگاہ دس میں شرف قبولیت فرمائے میرا پڑھنا آپ کا سننا اللہ کریم اپنی بلند بارگاہ دس میں شرف قبولیت فرمائے ہمارے لئے ہمارے اباؤ اجداد کے لئے ذریعہ نجات بنائے و آخر دعوانہ ماشاء اللہ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی صاحب بڑی محبت اور عقیدت سے اپنے خوبصورت بیان اور خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے درود پاک کی فضیلت اور حضور کی محبت ابھی ہمارے دلوں میں حضور کا ذکر نور بن کر اتر رہا تھا اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ اس محلے پر اور آپ کے خطیب بھی ہیں امام بھی ہیں اللہ تعالیٰ عاظری قبول فرمائے آج کی اس محفل پاک میں جتنے بھی احباب آئے ہیں سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میں حاجی ملک مراد صاحب کی جانب سے دامت برکاتم کسیہ آپ کی جانب سے اور ملک پاکستان کی بڑے عظیم سنا خان یہ شہزادہ ہمارا ملک احسن بھائی ہر جگہ حضور کا ذکر کرتا ہے داتا حضور کی نسبت لیے ہر محفل میں ملاقات ہوتی ہے آپ کی بڑی محبتیں آپ نے دعوتی نوکری کے لیے میں بھی حاضر ہوا پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ میں میری حاضری ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ابھی مجھے امیر حمزہ بھائی بھی فرما رہے تھے کہ یار احسن بھائی کو سننا ہے احسن بھائی کو دعوت دینی ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا دیا اور جیسا آپ کا حکم ہے خرم بھائی اور دیگر عباب سرفراز حجویری صاحب میرے داتا حضور کی نگری میں جب یہ چھوٹے سے تھے اس وقت کے یہ سرفراز بھائی آئے ہیں اور اب حضور کا لنگر کھا کھا کر یہ بھی پلے ہیں ہم بھی پل رہے ہیں اور آپ کے ٹکڑوں پر سارا زمانہ پل رہا ہے الحمدللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں میں اپنی لوکری کا آغاز چند اشار سے کر رہا ہوں اور احسن بھائی کو میں نے دعوت دینی ہے آپ سماد کیجئے گا یہ ملاد مصطفی آج ملک برادران نے سجایا ہے آپ سب کو بلایا ہے اور ساڑھے چودہ سو سال پہلے بھی ایک ملاد سجا تھا حضور کے دور میں سجا تھا حضور کے سامنے سجا تھا حضور کے حکم پر سجا تھا صحابہ نے سجایا تھا میرے آقا نے حکم فرمایا تھا حضرت حسان کو ممبر پر بٹھایا تھا اور فرمایا تھا حسان آج تو مجھے میری نا سنا آج آپ کے سامنے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو ناعت پڑی گئی ہے میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سادت حاصل کر رہا ہوں وہ ناعت حضرت حسان نے پڑی تھی میرے آقا کے حکم پر پڑی تھی میرے آقا کا وَدُّحَا مُکھڑا دیکھا وَلْلَیْلِ ذُلْفِ دیکھی یہ دلعہ کے گورے گورے ہاتھ دیکھے آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْتَرَقَتْوَائِنِ وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْتَرْدِنِّ سَاؤ خُلِقْتَا مُبَرَّاب مِنْ كُلِّيَاِ بِنْ قَعَنَّا قَدْ خُلِقْتَا قَمَادْ شَاؤ پیارے آقا میری آنکھ نے آپ جیسا ہسی آج تک دیکھا نہیں ہے ابھی قبلہ جامی صاحب نے حضور کے حسن پر بات کی ہے میں ادھر ہی بات لے کر چر رہا ہوں کہ جس سے محبت ہو پھر اس کے حسن کے تذکرے کیے جاتے ہیں جس سے پیار ہو اس کی آداؤں کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے عشق ہو پھر اس کے مجازی ہو یا اس کے حقیقی ہو سنے نا مجنو تھا نا مجنو آپ تو مجنو سے بھی گئے گزرے ہیں ماشاء آپ کا مقام بڑا آگے گئے مجنو تو کچھ بھی نہیں آپ تو ہل بھی نہیں رہے مجنو تھا نا وہ وہ کتے کے پیر چاٹ رہا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا پاغل ہو گئے مجنو ہے تو تو کتے کے پاؤں چاٹ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں کتے کے پاؤں نہیں چاٹ رہا میں کتے کے پاؤں نہیں چاٹ رہا میں کبھی کبھی اس کو دیکھتا تھا یہ لیلہ کی گلی سے گزرا کرتا تھا ہے ارے یہ تو اس کے مجازی ہے اس کے حقیقی حضور کی جب بات آئے تو مچل کر سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ جوسی چھوڑے ذرا باز اٹھائیں جو حضور کے ذکر میں بیٹھے ہیں حضور کے حسن پر باز اٹھا کے بولیں ذرا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسی دیکھا نہیں آقا دیکھتی بھی کیسے کسی ماں نے آپ جیسا حسی جنا ہی نہیں من کلی آئے بین کہانا کا کہتو خنکتا کمات شاہ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے اس کی ترجمانی میں جلدی جلدی سے گولہ کے تاجدار پیر محر ملت پیر محر نشا آپ فرماؤں دینے اونتی قزلوں شان مچے ریئے ربہ وسلتے وچکی دیر ریئے اج سکھ مٹ را دی ودھے ریئے کیوں تلری اتاس گنے ریئے لوں لوں رچ شوق چنگے ریئے اج نینہ لائیا کیوں چھڑیا کون کون سبحان اللہ کہہ رہے نبی کے حسن پر بولیں گے سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس مائی کو تھوڑا سا اور سیٹ کر دیں بورٹ بہتر چل رہے تھوڑا سا اور سبحان اللہ کی شدائیں اتی فسرہ من تلعتی ہی وشزبدا من وفرتی ہی وسکرد ہونا من نظرتی ہی نینہ دیاں فوجاں سر چڑیاں اندے حد مہار زمانی ہے اندے دو جگتے سلطانی ہے ایتے گم اگنے انسانی ہے مک چند بدر شاہ شانی 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 ہے دیکھیں دیکھیں یہ کلام کسی ممولی بابے کا نہیں لکھا ہوا یہ کلام پیر میر علی شاہ کا ہے کسی نے دیکھ دیکھ کے نات لکھی کسی نے سن سن کر نات لکھی لیکن پیر میر علی شاہ صاحب جامی صاحب پیر میر علی شاہ وہ بابا ہے جس نے حضور کا چہرہ دے کے نات لکھی یہ وہ بابا ہے جس نے ختم نبو عطمال پہلا دیا ہے جو کلم رکھ دے میرے نبی کا کلمہ لکھ دیتی ہے اب سارے نبی کے حسن پر ذرا باز اٹھا کر مل کر پڑے موک چند بدر شاہ شانی ہے موک چند بدر شاہ شانی ہے موک چند بدر شاہ شانی ہے مدھے چمک دی لاد و رانی ہے کالی ظلم پہ آکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھا یہ کونسی صورت مبارکہ ہے اے صورت شالہ پیش نظر رو وقت نزاد روز حشر اس صورت نو میں جانا کھا تُو میرا محبوب نہیں ٹھتا جنو دیش کے چن شرم آوے بجلی دردی لشک نہ مارے مدہ بے عدوی ہو جاوے جے سوڑا چاوے سیر چمندی دے گلشن سیس نو آوے جے سوڑا پاوے ہاتھ پھلا وچ دے ہاتھ پھلا وچ رل جاوے ایٹا سوڑا ماہی سانو کدر نظر نہ آوے اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جانا کھا جانا کھا کہ جانے جانا کھا سج آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیاں بنے ملکن ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے امیر حمزہ بھائی ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دے کی ہے اس صورت نو میں سانبوں نے جانا کھا اس صورت نو میں باز اٹھا کے نہیں نہیں دو تو چار بندے نہیں بول رہے میں نو لگ دا ہوں نظر تلق ایم کیوں ایم دینا لے وہ بھی باز اٹھا لیں جو حضور کے غنام بیٹھے ہیں حسینی جذبہ اس صورت نو میں صورت نو میں جانا کھا جانا کھا جانا کھا جانا کھا سچی آفت رب دی میں شانا کھا سچی آفت رب دی میں شانا کھا یہ نسبت مجھے نظر آ رہی ہے اینجی خواجہ کتبو دین فریدی صاحب آپ فرماتے ہیں زرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے بوئے گل اچھا جی ماشاء اللہ جی میں پڑھ رہا ہوں امیر حمزہ بھائی میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں زرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ گیسو سرکار دو عالم نے سمارے ہوں گے اس طرف تو اپنے نایاد برستہ ہوگا جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے اور ایک میں کیا میرے آقا کے سب غناموں کے سبوں روز آپ کے ٹکڑوں پہ گزارے ہوں گے تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو مسندِ عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے اور لوگ تو جامی صاحب لوگ تو حسنِ عمل لے کر چلے روزِ حساب یا نبی ہم تو فقط تیرے شہارے ہوں گے یہ میرے ساتھ امیر حفظہ بھائی یہ شیر مل کر پڑیں گے آپ بھی شامل ہو جائے اور ساروں نے کہنا ہے کیا کہنا ہے اس سورت نوم میں جانا کھانا جس جان تو شانا سبھان اللہ خوبہان اللہ آپ بھی پڑیں سارے شامل ہو جائیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ماں آج مانا ایک مرتبہ سارے مل کر کہہ دے نا سبھان اللہ حاجی اکرم صاحب کو مبارک دیتا ہوں امیر حمزہ بھائی ماشاءاللہ بڑی محبتوں کے ساتھ انہوں نے یہ شیر پڑا اس سورت نوم میں جان آکھا جان آکھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا کے رب دی میں شان آکھا جسی شان تو شانا سب بڑیاں کی جن و بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جس تھی نصیر و شان خدا اڈے ہوشت موہوں بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیل کتھے جا اڑ و احسن من کا لم ترکت ہوئی نبی پاک حسن کے چرچے کرتے رہے اور سناتے رہے اپنے بچوں کو بھی اور گھروں کو اس چرچے کے ساتھ سے جاتے رہے آئیے پاکستان کے بڑے معروف سنا خان آج کی اس محفل کے میزوان بھی ہیں میزوان سنا خان بھی ہیں بڑا خوبصورت پڑنے والے جن کو میرے داتا حضور کی نگر کی نسبت ہے جناب محترم سوزو گداز کے پیکر دنیا اینات کے نئی رتابہ ملک احسن مراد قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں بارگاہے سرورے کو نین کے حضور مدحد کے پھونی چھاور کرنے کی سادت حاصل کریں نعرہ سے استقبال کیلئے ذرا نعرہ تکبیر سارے بولیں نعرہ رسالت تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو اے جنت تجھ میں ہور و کسور رہتے ہیں تجھ میں ہور و کسور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں پر اے جنت اے جنت اے جنت تُو تواف کر میرا کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں کہیے نہ سبحان اللہ کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں لوگوں کو تو دنیا میں لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہیے نہ ہم کو یہی کافی ہے سر کا ہمارے ہے ہم کو یہی کافی ہے سر کا ہمارے ہے ہم کو یہی کافی ہے سر کا ہمارے ہے ہم کو یہی کافی ہے ہر کوئی نہیں جس کو اس قسمت پہ ناز ہے نا دایا ہاتھ بلند کرے سر کا ہمارے ہے سر کا ہمارے ہے ہم کو یہی کافی ہے ہے سر کا ہمارے ہے ہم کو یہی کافی ہے سر کا ہمارے ہے اور بڑا خوبصورت سے بھائی غلام غاؤ صاحب خصوصی توجہ اخبار میں ایک ایڈ بھی چلتا ہے کہ جی فلا ملک جو ہے آج چاند پہ چلا گیا ہے آج چودہ سو سال بعد پندرہ سو سال بعد لوگ بڑی فخر سے جاتے ہیں تو زیاد صاحب کیا فرماتے ہیں ہاں کئی سال لگا کر جہاں پہنچی ہے یہ دنیا آقا تیرے قدموں میں وہ چاند ستارے ہیں 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 سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ وقت کافی ہو چکا ہے رات کا پچھلا پہر ہے تو میں موقع کی مناسبت سے بات کرنے جا رہا ہوں کرم مانگنے کا وقت ہے آما ہو جائے کرم کی ہو جائے کرم کی ایک نظر ہو جائے کرم کی ایک نظر اب رات گزرنے پانی ہے ہو جائے کرم کی ایک نظر اب رات گزرنے پانی ہے ہی ہے اب رات گزرنے پانی ہے عوام پھل پھل ہو جائے کرم کی ایک نظر اب رات گزرنے پانی ہے ایک نظر محفل کا رنگ نرالا گئے اب موج میں گملی فالا گئے اب موج میں گملی فالا ہے محفل کا رنگ نرالا ہے اب موج میں گملی فالا ہے روتے ہوئے ڈوب روتے ہوئے پھول جائے سہر روتے ہوئے پھول ماں جاتے سہر اپنا ہاتھ گزرنے بھالی ہے اپنا ہاتھ گزرنے بھالی ہے ہو جائے کر دینا تیک نظر اوچھا ایک ارمی در ایک نظر اپنا گزرنے والی ہے اپنا گزرنے والی ہے نعرہِ حیدری شرما کیلئی ذرا دائیں ہاتھ بلند کر کے کہیے نا نعرہِ حیدری دیوانا ہے دردہ دیوانا ہے دردہ نہیں دنیا تو دردہ نہیں دردہ دیوانا ہے دردہ نہیں دنیا تو دردہ نہیں دردہ دیوانا ہے دردہ نہیں دنیا تو دردہ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری اچھا اس طرح نہیں دونوں ہاتھوں کو گھلند کر کے نعرہ اس طرح لگائیں کہ منکروں کو پتا چل جائے دونوں ہاتھ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حیدری سب قداؤں کے وہ دستگیرے ہیں سب قداؤں کے وہ دستگیرے ہیں ہر کوئی نہیں جنہیں تے گیار بھی شریف ترلنگر کھاتا ہے نا سجا ہاتھ کھڑا کر کے کبھے نہ غوثِ عظم تو پیروں کے پیر ہیں غوثِ عظم تو پیروں کے پیر ہیں کیوں غیر کا رنگ اپنائیں لوگوں دردر پہ جائیں تو کیوں جائیں لوگوں کیوں جائیں لوگوں ہم تو جیالانی در کے فقیر ہیں ہم تو جیالانی کو در کے فقیر ہیں غوثِ عظم تو پیروں کے پیرے ہیں جڑے رجینِ عزلوں اور رکھے نہیں مردے اور جڑے کھاندے نے غوثِ عظم دی گیارویں تجربے دی گھنے اور پکھے نہیں مردے باد اٹھائیں جڑا باد اٹھا کے بولیں گے سارے بولیں وہ سیعظم تو پیروں کے پیر ہے کیونکہ کون سے آپ پہ چھڑے ہوئے نے پیار در اسٹے کڑے ہوئے نے قبلہ عیسیٰ صاحب کون سے آپ پہ چھڑے ہوئے نے پیار در اسٹے کڑے ہوئے نے میرے غوث دی شاند چھڑے اٹھے اٹھے کڑے ہوئے نے اونا اونا تھوٹے خربوزیں کھانے جنا تمہیں گھنٹے ہوئے نے تے پونکن ساڑے والیاں دائیں کنے فیس بوک دے کتے چھڑے ہوئے نے ساڑے دے میرا میرا مصرہ ضائع ہو رہا ہے میرا میرے شیر کا قتل ہو رہا ہے قبلہ جامی صاحب ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ذرا ایک شیر میں دوبارہ پڑھنے ہمارا کون سے آپ پہ چھڑے ہوئے نے پیار در اسٹے کٹے ہوئے نے پونکن ساڑے والیاں دائیں فیس بوک دے کنے کتے چھڑے ہوئے نے ساڑے دے اپالوی لوکو لنگر کھا کے بٹے ہوئے نے گوہ سے آزم تو پیروں کے پیر ہے گوہ سے آزم تو پیروں کے پیر ہے شاہد سنیے شاہد سنیے میرے آقا کا میرے گوہ سے آزم کا مقام سنیے بزرگ محدثی رائعہ فرماتے ہیں جس طرح سرکار کا انبیاء کی صف میں مقام ہے اسی طرح ولیوں کی صف میں میرے گوہ سے آزم کا مقام ہے گوہ سے آزم تو پیروں کے پیر ہے گوہ سے آزم تو پیروں کے پیر ہے امیری 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 نہیں کر دے امیر حمدہ بھائی آپ ان کا دامن پکڑ لیے آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گوہ سے آزم کا صدقہ میرے داتا علی حجویری کا صدقہ عزتیں عطا فرمائے امیری 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 نہیں کر دے اسی ایڈی کٹھیا فقیری نہیں کر دے اور جہرے گوہ سے آزم تھے کمین ہے ناصر اور کسے اور بھی چمچا گیری نہیں کر دے وہ سے عظم تو پیروں کے پیر ہیں پیرا کی عظمت کو وہ جانتے ہیں پیرا کو لعبت وہی مانتے ہیں جن کے فارو کی زندہ زمین ہے وہ سے عظم تو پیروں کے پیر ہیں وہ سے عظم تو پیروں کے پیر ہیں وہ سے عظم تو پیروں کے پیر ہیں ابھی داتا زور کی منقبت بھی ہو نہیں آپ داتا زور کے قدموں میں رہتے ہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے سبحان اللہ کہتے ہیں یا جس دن میں داتا ہے باز اٹھائیں جو میرے داتا کر لنگر کھایا جس نے باز اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بسم اللہ بسم اللہ جی اللہ میرے دل وچ کیوں نہ وسے پیار علی حجوہی ریدہ میرے دل وچ کیوں نہ وسے پیار علی حجوہی ریدہ جد جدی پشتی مانگتاں سرکار علی حجوہی ریدہ بولو جتی پشتی سرکار علی حج میری دا واجہ موینوں دین جائے بھی آنکھیں نوپی رکر دے رہے پاپا فریدوں دین جائے بھی عید کسیدے پر دے رہے بیکو رتبہ بلنا دے سرکار علی حج میری دا جتی پشتی سرکار علی حج میری دا بھولو جتی پشتی سرکار علی حج میری دا کہیے زیادہ سبحان اللہ ہر کوئی نہیں جو حاضر پیٹھ ہے جس کو سن کے جتنا لطفہ ہے اتنا گج کے گہدے سبحان اللہ کہیے زیادہ سبحان اللہ آئیے بڑے اختصار کے ساتھ مجھے دو چیزوں کا حکم ملے دو اشار مجھے ترانہ ختم نبوت کے پیش کرنے ہیں اور اس سے پہلے دو اشار مدینہ یاد آتا ہے ہاں در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ 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 یاد آتا ہے اس کلام کا آخری شیعہ ہمارے حاجی شاہب تشریف فرمائیں اکثر جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو بات حاجی شاہب مدینہ شریف کی کرتے ہیں اور زاروں کتار رو پڑتے ہیں اللہ پاک آج کی محفل کا صدقہ ہم سب کو مدینہ شریف لے جائے حاجی شاہب خصوصی توجہ دل کم لا چلا زد کردہ پونہ ترلے مندہ کل کوئی نہ دل کم لا چلا زد کردہ پونہ ترلے مندہ کل کوئی نہ میں آنکھ نہ چلیا چپ کر جا چپ کہندہ پاچ مدینہ تحل کوئی نہ مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ تاجدار ختمِ نبوت زدہ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں میرے عقیدے کا نعرہ دونوں ہاتھوں کو ہلند کر گئی نا تاجدار ختمِ نبوت زدہ کیا ریکارڈ کر کے یہ پچھلے سال پی ٹی این اس کو بلوک کر دیا کہ یہ انٹی سٹیٹ ہے تو میں صرف اسی کے دو اشار پیش کر کے اپنی حاضری کو وائنڈ اپ کروں گا تاجدار ختمِ نبوت زدہ تاجدار ختمِ نبوت زدہ زدہ ہاں صدق سے سیکھا ہے فاروق سے سیکھا ہے عثمانِ غنی حیدر حسنین سے سیکھا ہے ناموں سے رسالت پہ مربتنا سارے صحابہ نے سکھلایا تاجدار ختمِ نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 غیروں کے نشاروں پر نارکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نورہ ہم نے ورسے میں ہے پار تاجداری قدمِ نبول آخری نعرہ اور اجازت چاؤں گا بابا جی امیر المجاہدین آپ فرمایا کرتے تھے کہ جڑا بندہ ایک باری دلوں لبیگ نعرہ لانتا ہے نا او دے والدین جنتی نے ہاتھ کھڑا کر کے کہیے نا لبیگ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ لبیگ یا رسول اللہ ہمت کا آسمان تھا ہمت کا آسمان تھا خادم حسین رزوی ابھی بھی بابا ابھی بھی امریکہ والے اس بات پر کامتے ہیں کہ بابا دوبارہ زندہ نہ ہو جائے ہمارا بابا وہ بابا ہے جس کی للکار پر ابھی امریکہ کامتا ہے دیکھئے آپ ابھی تک بازو سارے نہیں اٹھا رہے جس جس کا بازو کام کرتا ہے اب وہ اس شیر کے بعد اٹھائے ہمت کا آسمان تھا خادم حسین رزوی بوڑا نہیں جوان تھا خادم حسین رزوی لبے 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 یا رسول اللہ آج تک مکمل ہو گئی ہے آپ نے ہمت کی بات کی تو بابا دی بابا بسم اللہ تو بابا جی ایک بات سکھا کے گئے ہاں تم سرورِ عالم کے خاکے جو بناتے ہو توہینِ نبی کر کے اس دل کو جلاتے ہو یہ وعدہ ہمارا ہے یہ وعدہ ہمارا ہے دنیا کو ہلا دیں گے یہ وعدہ ہمارا ہے دنیا کو ہلا دیں گے ناموں سے رسالت پہ گربار لٹا دیں گے تاجدار ختم نبوت 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 مشاء اللہ پاکستان کے بڑے معروف شناخان ملک احسن مراد قادری حجویری نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے تھے اور اسی دوران ہی ہماری آج کی قسم حفل پاک میں الحمدللہ زینت القرآن نجم القرآن پاکستان کے بڑے معروف کاری قرآن کاری غلام حسین حسینی صاحب آپ بھی جلوگر ہوئے میرے بھائی میرے محترم شین شین نقابت جناب محترم عاطف شاکر صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے ابھی آپ کی محبتیں اور امیر حمزہ بھائی ہمارے پورے جی 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 ٹھیک ہو گیا جی مجھے جو احسن بھائی کا حکم ہوا ہے اور میں آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تشریف رکھیں بیٹھ جائیں آپ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ میں نے آج کی اس محفل پاک میں ایک منٹی کے لئے امیر حمزہ بھائی آپ کی نسبت بہت بڑے نام کے ساتھ ہے جن کو سید سہدہ کہا جاتا ہے جن کو گورنر مدینہ کہا جاتا ہے اور حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی ذکر کر رہے تھے ہماری الحمدللہ ہماری نسبتیں ہیں مجھے بھی تھوڑے دن بعد پہلے بغداد شریف میں حاضری ہوئی اراک اران میں میں زیارت مقدسہ میں حاضری پیش کر کے داتا حضور کے قدموں میں پہنچا اور آپ کے سامنے حاضر ہوا میں صرف کیونکہ میں نے ابھی حاضری ایک سبحان اللہ کے ورد میں پیش کی ہے اور میں گل صاحب کو دعوت ہوں گا ہمارے اس علاقے کی بڑے موتبر جی ڈاکٹر حاجی نوید گل صاحب کو اس حاضری اور نوکری کے ساتھ ہی شین شین نقابت ہمارے موترب عاطم شاکر صاحب آپ بھی تشریف فرمائے ہیں ہم تو ایک چھوٹے سے حضور کے ذکر کرنے والے ہیں یہ بھائی ہمارے بڑا خوبصورت ذکر کرتے ہیں حضور کا ذکر کرتے ہیں اور جی جی بسم اللہ جی نعرہ تکبیر جی جگہ دے ہو نا جی جی بیٹھو جی دے ہو نعرہ رسال نعرہ رسال میری یہ پانچ سے سات منٹ کی حاضری ہے ذکر ابھی داتا علی کا ذکر ہوا ہے یہ ہمارے لاہور والے داتا علی ہیں چھوٹے علی ہیں نجب والے علی ہیں جن کو مولا مشکل کچھ آتا جاتا ہے جو بڑے علی ہیں جن کے پاس ولایت کا ممبہ ہے حجی ذکرِ علی میں آپ سارے بیٹھے ہیں اور مل کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری بازو جن کے کام کرتے ہیں ذرا بازو اٹھائیں نا مل کر بولیں گے نعرہ حیدری میرے آقا نے مولا مشکل کچھا حل تا رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ہاتھ تھایا فرمایا جس کا میں مولا اس کا ماشاءاللہ آت اٹھ سکتے ہیں ابھی لبائی کیا رسول اللہ کی صدائیں لگائیں آج ابھی الحمدللہ ہم سب حسنیوں کا ذکر کر رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا انا مدینة العلم والی بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ جس نے خیرات علم کی لینی ہے وہ مولا کے دروازے پر آئے گا اس کو ملے گی میں شیر پڑھا ہوں علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے سرفرا صاحب علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے علی کا بوکس تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں جو علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتن کی چیدی بھی علی جتن کی چیدی بھی چاگیر بھی خامینوں علی برگزہ بانے دیتا ہے کوئی پیر بھی خامینوں توفان آ رہا تھا ٹھیر ہو گیا علی کا نام لیا زیر ہو گیا علی کے نام میں وہ طاقت ہے سن لو جس جس نے بھی لیا وہ شیر ہو گیا اچھی ذات علی دیئے اگر کسے نوں کسے ڈاکٹر نے منع کی تا ہے کہ بازو نا چوکا اور بازو تھلے رکھے جڑا کہیں تا ہے مولا دے نا دے بازو چکا میں دعا کرنا ہوا مال کا جڑا بازو مولا دے نا دے میرے آقا دے نام دے تاتا دے نام دے اٹھے قیامت تاکہ بازو کسے کمینے دا متاج نہ روے بازو چکو ذرا بازو ٹھا کے کہنے سارے آنے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کہنا بنے گا منظر فضائی تحر میں سارا علی کا ہے میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے مرحب تو نیم ہے سرِ مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے اور کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیاں گھوڑے پہ ہیں حسن اور نظارا علی کا ہے اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے فراز تار سے میسم بیان دیتے ہیں احسن بھائی جب میں عراقران اور نچپِ اشرب کیا ایک ایسا روزہ جو مولا علی کے دیوانیں ہوئے ہیں جن کو حضرتِ میسم یحییٰ بن تمار کہتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں جب پہنچا چار بسرے سننے اور پھر قبلہ گل صاحب اپنے کلام سے نوازیں گے فراز تار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکرِ علی ہم زبان دیتے ہیں سفے بناو محبو فراز تار سے میسم نمازِ اس کے علی کی ازاں دیتے ہیں اچھی ذاتِ علی دیتے ہیں اچھی ذاتِ علی دیتے ہیں اچھی ذاتِ علی دیتے ہیں من کنتو مولا من کنتو مولا یہ کلام جھینٹو پڑا جا سکتا ہے لیکن آپ سے میں اب یہ ملتمی سوں اور آپ سے گزاری شہاد باندھ کر جو چاہتا ہے کہ یہ بازووں میں درد کبھی نہ آئے میرے مولا کے نام پر مشکل کشاہ کے نام پر آج بازو ٹھائیں نہ نوجوان بازو ٹھانے بزرگ نہیں نوجوان ماشاءاللہ بابے بھی بازو چھوک دے پہنا میرے بابے ہیں نعرہِ حیدری من کنتو مولا تیری نسلس بولے تیرا پیر پکا من کنتو مولا تیری نسلس بولے کعبے میں ملا دا مسجد میں شہادت من کنتو مولا داتا میں پکارا میرا خاجہ بولے کعبے میں ملا دا مسجد میں شہادت بطول کا شوہر جوہر ہی جوہر سدھی کا بیلی صداقت بولے من کنتو مولا نعرہِ حیدری میدان میں آہی گئے ہو تو کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو میں دعوتِ رہا ہوں ذکرِ علی کے سائے میں جنابِ عزتِ امام لائکِ ستقریم قبلہ نوک صاحب اپنے کلام سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں گے نوک صاحب کے کلام کے بعد انشاءاللہ تعالی بسم اللہ آجائے جی ہمارے محترم قبلہ محترم عاطف شاکر صاحب اپنی حاضری و نوکری کا عزاز حاصل کریں گے حاضر کریں گے حاضر کریں گے انشاءاللہ اپنی حاضر کریں گے حاضر کریں گے حاضر کریں گے حاضر کریں گے اپنے حاضر کریں گے حاضر کریں گے حاضر کریں گے سب کو انشاءاللہ جو آپ کھر کریں گے سب کو انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ محمد سلی علی شفیع نام سلی علی محمد حدیع حمد و صلاح کے بعد صدر مجلس منتظمین مجلس نادھانان شیر بیان قرآن اکرام حاضرین و سامین گرامی قدر میں نے ایسے سے اپنے وقت کے بارے میں پوچھا تھا لیکن اس نے مجھے فری اینڈ دیا ہے لیکن میں تیین کر دیتا ہوں تیین ہونا چاہیے صرف پندرہ منہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ پھر میرے مولوی کہہ جاتے ہیں پھر میرا ٹیم مک جاگا میرا ٹیم مک نہیں مک گا پھر میرے بیاندہ ٹیم مک گا میرا ٹیم مک گا توجہ سے سنیں خالق نے ارشاد فرمایا ورفان آلہ کا ذکرہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا تیرے ذکر کو تیرے لئے بلند کر دیا عزیزانی گرامی قدر یہ وہ ذکر ہے جب کچھ نہیں تھا تو ذکر مصطفیٰ تھا جب کچھ نہ ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا اللہ جللہ مجدہو نے یہ نظام کائنات چلانے کے لئے ایک دوسرے سے تلق اور ربط پیدا کر دیا کچھ چیزیں کچھ چیزوں کی مرہونیں منت ہوتی ہیں مثلا تقریر جو ہوتی ہے وہ مقرر کی مطاج ہے تصریف جو ہے وہ مصنف کی مطاج ہے تفسیر جو ہے وہ مفسر کی مطاج ہے ہر چیز کسی نہ کسی چیز کی مطاج ہے خالت فرماتا ہے ورا فانا ورا فانا لگا ذکر محبوب ہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کر دیا حاضرینِ زیبکار جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کچھ چیزیں کچھ چیزوں کی مطاج ہوتی ہیں خالت نے فرمایا کلو من علیہ فان ہر چیز نے ایک وقت ایسا آئے گا ہر چیز تباہ ہو جائے گی جب خالت کی یہ شان یہ ہے قرآن کہتا ہے یہ سب سے ہونے ہلا ہے ماں فی السماواتے و ماں فی الارد جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ سارے کا سارا تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کی جو زمینوں اور آسمان کے درمیان سب کچھ موجود ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور خالت فرماتا ہے میں اپنے محبوب کے اوپر درود پاک بیٹا ہوں جس طرح جامی صاحب نے تذکرہ درود پاک کا کیا اب یہ ہے ایک مسئلہ غور طلب ہے کہ اللہ فرماتا ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے مومنوں تم بھی درود اور سلام بیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا درود بیجتا ہے امت مخلوق ہو گئی کہ اللہ درود خضری پڑھتا ہے نہیں نہیں اللہ درود آزارہ پڑھتا ہے نہیں نہیں اللہ درود مقدس پڑھتا ہے نہیں نہیں اللہ درود تاج پڑھتا ہے نہیں نہیں اللہ درود لکھی پڑھتا ہے نہیں نہیں اسی قسم کے درود منقول ہے جنہیں پڑھا بھی جاتا ہے علماء اکرام نے اس کی تصدیق بھی کی ہے اللہ کیا درود پڑھتا ہے خالق اب یہ بندہ کو پوچھے اور مخلوق کیا درود پڑتی ہے آؤ درود کے حوالے سے سنو ہر درود جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے خالق کہتا ہے مومنوں تم درود بیجو بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ وما سلی علی محمد اے اللہ تو درود بیج کوئی بھی درود دیکھو درود عبریمی شروع ہوا اللہ وما سلی علی محمد درود خضری شروع ہوا محمد وعلی علیٰ وسلم اس سے بھی ثابت ہوا کہ یا اللہ تو درود بیج خالق کہتا ہے بندے تو درود بیج اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تو درود بیج یہ معاملہ کیا ہوا فرمایا خالق بندہ یہ کہتا ہے آمد رضا ہی نے سیٹس کر میں بولنا نہیں میرا واضح یہ کھا رہا ہے عزیزہ نقرامی قدر میں گزارش کر رہا ہوں کہ بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ نے مومنوں سے کہا درود بیجو اب بندہ اللہ سے اس لیے کہتا ہے کہ یا اللہ میں بندہ ہوں میں انسان ہوں بندے اور انسان کی حقیقت اللہ جللہ مہدوہ کے نزدیک کیا ہے سنو قرآن کہتا ہے یا ایوہن ناسو انتم الحقراؤن اللہ اے لوگو تم سارے متاج ہو اللہ کے اللہ غنی اور امید ہے بندہ اپنی آج بھی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ میں تو متاج ہوں تیرے حبیب کی شان اور عظمت کا مجھے اندازہ نہیں ہے تو یہ شان اپنے حبیب کی عظمت و شان کے مطابق درود میں ہی نہیں کلو من علیہ فان فرما ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر چیز تباہ ہو جائے گی پتا چلا کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن حالت فرماتا ہے مابوبہ میں اینہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تیرا ذکر رکھ جائے اسے کہتے ہیں ورفان علیہ کا ذکر میں اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ مابوب تیرا ذکر رکھ جائے یہ محبت مصطفیٰ ہے ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں صحابی کا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے بڑی عدمت و شان ہے آج صحابہ کے مقام کے اوپر بھی کچھ لوگ تبرہ بازی کرتے ہیں کچھ لوگ غلط الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں عزیزانِ گرامی قدر ایک صحابی رسول بیٹھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ دیکھتا جاتا ہے روتا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے رونے کی بجا پوچھی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ایک فیصلہ اٹل ہے کن لوگ نفس ان ذائقات اور باؤت کہ ہر شخص نے باؤت کا ذائقہ چکھنا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ کفیت آپ کے اوپر بھی آئے گی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کفیت ہمارے اوپر بھی آئے گی آقا ہم تو ہر وقت آپ کا دیدار کرتے رہتے ہیں اپنی آنکھیں ڈھنڈی کرتے رہتے ہیں اپنے دل کو سرور بخش دے رہتے ہیں ہر وقت آپ کے در اکتس پہ بیٹھ کے آپ کے چیرہ انور کا دیدار کرنے کے متاج رہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا آپ کس مقام پہ ہوں گے ہم کس مقام پہ ہوں گے یہ جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوگی تو ابھی جامی صاحب نے پڑھا تھا کہ لا جبال پریتانو توڑ دے نہیں دل یا باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس مقام کے اوپر بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیزانِ گرامی محبت ہے سورة القاف کے اندر پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے یہ مال اور یہ پتر جو ہیں ان سے زینت دنیا کی ہے جب مر جانا ہے کن لوگ نفس انزائے قتل موت ہر شخص نے جب مر جانا ہے تمہیں مجھے چھوڑ کے میرے بچے بھی آ جائیں گے کسی کا باپ بھی آ جائے گا دوست بھی آ جائیں گے محمد بوٹے نے ایک نقشہ کہہ جاتا کہ جیڑے کہندے سی برانزیں نال تیرے اج اوناوی بازیاں ہاریاں نہیں باغ اندر جد خزانے بان کھولے پنچھی اڑکے مار اڑاریاں نہیں جیڑے ترسرے دید نو دنے راتی اج اوناوی باریاں ماریاں نہیں محمد بوٹے چوکھائی جا گسارا میرے نبی دیاں سچیاں یار یعنی عزیزہ نگرامی قدر ایک بقت ایسا آئے گا کہ سارے چھوڑ کے آ جائیں گے وہاں مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوگا جمال ہوگا یہ دیدار قبر سے لے کے جنت تک یہ ایک پکھا عزیزہ نگرامی دوستو ساتھ ہوگا ساتھ ہوگا آج بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکہ سچا سچا رشتہ جو ہے وہ استوار کر لی دیئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم معاشر کے میدان میں آپ کو کہاں تلاش کریں گے کہاں تلاش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میزان پہ تلاش کرنا جہاں میری امت کے عمال تولے جا رہے ہوں گے مجھے حوزِ قوسر پہ تلاش کرنا جہاں میں اپنے ماننے والوں کو پانی پھلا رہا ہوں گا جب پرسرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت گزرے گی تو سرکار صدا لگا رہے ہوں گے اس دنیا کے اندر رہ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکہ سچا سچا تلک قیم کر لو جو جب ساری دنیا ہمیں چھوڑ جائے گی اسی تلک نے عزیزہ نگرامی قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے ہمارے لئے توفہ لے کے آئے وہ نماز کا ہے وہ نماز کا ہے اول سوئلہ سوئلہ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا آج ہماری مسجد ویران ہے ابھی میں نے شاہ کے ایک مسجد میں نماز پڑی ہے باجمہ جس میں تین نمازی تھے یہ لمحہ فکریہ ہے یہ لمحہ فکریہ ہے اول سوئلہ 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 سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دینِ متین کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلق قیم کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے انہی ارفاظ میں اختفاء کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا هُ الْمَبِينَ السلام علیکم ورحمہ